اسلام علیکم سنگہ حالے حوالے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں بنانے جا رہی ہوں کہ ساخوانی کی مشہور کیر اس کو پشاوری کیر بھی کہتے ہیں اور جو شادیوں میں ہم کیر کہتے ہیں یہ بلکل اصرائی کی ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کونسی غلطیاں ہیں جو کیر بناتے وقت ہم کرتے ہیں اور وہ کونسی باتیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری کھیر جو ہے تو بلکل پرفیکٹ بنے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے سب سے پہلے ہمیں اس کیلئے چاہیے باسمتی رائز فائیو ٹپل سپون میں نے لیے اس کو میں نے پانی میں آدھا گینٹے کے لیے بے گو کے رکھا پھر ہم نے اس کو اس طرح تھوڑنا ہے اس طرح توڑ کے پھر ہم نے اس میں پانچ دھرز یعنی پاپے بھی ہم کہتے ہیں اس کو ہو ڈال کے ایک کپ دودھ ملا کے ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تو اس طرح بلینڈ کرنے کے بعد ہم نے پہلے سے دودھ رکھا تھا بوئل ہونے کے لیے تقریباً دو کلو دودھ ہے جب یہ اچھی سے گرم ہو جائے یعنی اُبل جائے تو پھر ہم نے اس میں یہ میکسچر ایٹ کرنا ہے اور چمچ مسلسل چلاتے رہنا ہے تو کیر بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آنچ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ تیز آنچ پر بلکل بھی کیر صحیح نہیں بنے گی تو آنچ یا تو دھیمی رکھے یا سلو رکھے تب ہماری کیر جو ہے نا بہت اچھے سے بنے گی اور دوسرا ہمیں کیر کو بلکل کور نہیں کرنا فلی نہیں کور کرنا تھوڑا سپیس رکھ کے کور کرنا ہے ورنہ پھر جو ہے نا کیر اُبل کے سارا دودھ جو ہے نا چھولے پر گر جانا ہے تو اسے فلی کور نہ کریں اور تیسری بات یہ کہ ہم نے کیر کو بھول نہ نہیں ہے رکھ کے ہم نے مسلسل اس کو وقفے وقفے سے ہم نے چمر چلاتے رہنا ہے ورنہ کیر نیچے لگ کے جو ہے نا جل جائے گی اور پھر اس میں جلا ہوا ٹیسٹ آئے گا تو تقریبا یہ کیر ہماری بنے گی 35 منٹ میں بن جائے گی انشاءاللہ اور جب تھوڑا سا ٹھک ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں تقریبا میں نے 10 ٹیبل سپون اس میں شوگر ایٹ کیا اور 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں الائچی پاوڈر ایٹ کیا اور آپ اس ٹائم اس میں کویا بھی ایٹ کر سکتے ہو لیکن اگر کویا ایٹ نہ بھی کریں تو ابھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست بنتا ہے اور جب اس طرح اس میں ٹھک ٹھک سے ببل بننے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کیر جو ہے تو اچھے سے بن گئی ہے اور چینی بھی ہم نے اس میں شروع میں نہیں ایٹ کرنی ہوتی جب تھوڑا پھگ جائے توڑی جیسے تھوڑا سا ٹھک ہو جائے کیر پھر ہم اس میں چینی ایٹ کرتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کا خیال رکھ کے تو ہماری کیر بہت ہی زبردست بنے گی بلکل پرفیکٹ جو ہے تو ہماری کیر تیار ہو گئی اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد جب کیر گرم ہوگی تو اسی وقت ہم نے اس کی گارنشنگ کرنی ہے پستہ اور آلمنڈ سے اگر کیر ٹھنڈی ہو گئی اس کے بعد آپ نے گارنشنگ کی تو وہ بلکل بھی سیٹ نہیں ہوگی وہ اوکر اوکر ہی پڑے رہیں گے جو بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے تو جب کیر گرم ہو تو اسی وقت آپ نے پستہ اور بادام جو ہے تو وہ اس طرح سے ڈال دینے ہیں اور پھر آپ اس کو ٹھنڈا کریں فرج میں اور پھر مزے لے کر کھائیں یہ ہماری بہت ہی زبردست کیر تیار ہو گئی تھی ہر لحاظ سے بلکل پرفیکٹ تھی میں نے اس میں 10 ٹیبل سپون شگر ایٹ کیا تھا آپ اگر زیادہ میٹہ بسند کرتے ہیں تو پھر 11 یا 12 ٹیبل سپون بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہو تو اس طرح آپ بھی بنائیے کھیر اور گھر والوں کو بھی کھلائیے اور انجوئی کیجئے اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے اور اب ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے ہماری بہت ہی زبردست کیر تیار ہو گئی تھی لابیز